لیڈی ریڈنگ خیرو پختنخواہ کا سب سے بڑا ہسپتال جہاں انتظامیہ نے ایک احسانوں کا فیصلہ کیا ہے جس سے مروضی کی مشکلات کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی ہیں اوپیڈی آنے والی مریضوں سے اب انتظامیہ پرچی دینے کے لیے شناختی دستعویزات طلب کر رہی ہے شہدکار کے ساتھ پاسپورٹ بھی مانگا جا رہا ہے چھر صدقار رہائشی رحمان بھی ان افراد میں شامل ہے جو اپنے بیٹے کو علاج کیلہ ہسپتال لائے تھا لیکن یہاں اس کی شناختی پریٹ شروع کر دی گئی پہلے شناختی کارڈ مانگا گیا شناختی کارڈ دینے کے بعد پاسپورٹ طلب کر لیا گیا پاسپورٹ کے ادم پرہمی پر اسے اوپیڈی چٹ دینے سے بھی انکار کر دیا گیا رحمان کی منت سماجت اور بیٹے کی تکلیف سے نکلتی کراہیں بھی مسیحہوں کے دل نرم نہ کر سکیں شناختی کارڈ میرے پاس ہے لیکن کہتے ہیں پاسپورٹ لے گا رہا اب میں پاسپورٹ کہاں سے لاؤں یہاں پر لکھائے کہ پاسپورٹ پر چٹی ملے گی لیکن یہ لوگ اپنی مرضی کے مالک ہے اگر مرضی ہو تو دے دیتے ہیں نہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہسپتال انتظام کے مطابق اوپیڈی میں روزانہ سات ہزار کے قریب مریض علاج کیلئے آتے ہیں سناختی کارڈ طلب کرنے کا مقصد یہاں آنے والی شہریوں کا ڈیلٹا محفوظ کرنا ہے جو پرچی ہم ایشو کر رہے ہیں تو مریض کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور پھر اس کے اگینسٹ ہم ان کو ایک کارڈ ایشو کرتے ہیں جسے میڈیکل ریکارڈ کارڈ یا ایم آر کارڈ کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ایک دفعہ یہ ایشو ہو جائے تو پھر جب دوبارہ یہی مریض آئے گا تو اس کی ہسٹری جو ہے اس مریض کی وہ ریکارڈ ہوگی اور پیڈے آنے والی شہریوں کو اب سو روپے کا کارڈ ایشو کیا جا رہا ہے جس میں مریض کا ڈیلٹا محفوظ ہوتا ہے لیڈریڈنگ ہسپتال کی آنوکی فیسلک سے جہاں مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی پر نجی ہسپتالوں کی بھی چاندی ہو گئی ہے محمد محمد حیات کے ساتھ مصلت اللہ دنیا نیوز پشاوت